موسلم لیگ نون جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ کیا تھا پواد چودری نے سابق حکومت پر ٹنس کے گولے برسا دیئے نون لیگ نے ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا کردار ادا کیا اور نسلوں کو مقروض کر دیا تباہی کی ذمہ دار ڈار انڈ کمپنی ہے ہماری ایک ماک کی کار کردگی سابق حکومت کے ایک سال سے بہتر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی تنقید کی بجائے تجاویز دیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال اپوزیشن نے حکومت کا منی بجٹ مسترد کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ حکومت کے پاس کوئی معاشی ویجن نہیں ہے مگر ہم عوام کو ہرگس مایوس نہیں کریں گے پارلیمان کی مضبوطی اور بالا دستی کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑیں گے نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں منی بجٹ کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ حکومت کی خرچہ بچاؤ آمدنی بڑھاؤ موہم وزیر اعظم ہاؤس گوینر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری پنجاب حکومت نے تمام ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ کر لیا بڑی کمپنیز یا اداروں کو مہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیز پر دینے کی تجویز آگئی عوام پر گیس بم کے بعد بجلی بھی گرنے کو تیار اقتصادی رابطہ کمیٹی قیمتوں میں دو روپے اضافی کی منظوری دے گی نیپران ایفی یونٹ تین روپے پچھتر پیسے مہنگا کرنی کی سفارش کی تھی تین سو یونٹ مہانہ استعمال کرنے والوں کو مستثنہ رکھنی کی تجویز ایلینجی ٹرمیلل رپورٹ سمیت دیگر امور بھی زیر غور ہوں گے وزیر آزم کی زیر صدارت نیکٹا بورڈ آف گوورنرز کا اجلاس دہشتگردی کے خلاف اقدامات کا جائزہ امران خان کہتے ہیں طویل عرصے سے اندرونی اور بیرونی چالنجز درپیش ہیں انٹیلیجنس صداروں میں مؤثر رابطوں کی ضرورت ہے نیکٹا کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل ایک ہفتے میں سفارشات دے گی شہباز شریف ڈیم کو تسلیم نہیں کر رہے انہیں کہیں کوئی جوہڑ ہی بنا دیں سرکاری اشتہارہ تقسیم کیس میں چیفز جسٹس ساکیب نصار کے ریمارکس اشتہاری مہم پری پول دھاندلی تھی سابق وزیر آلہ نے رسا کرانا طور پر رقم واپس ہی کا چیک عدالت میں لہر آیا لگتا ہے وہ پوائنٹ سکورنگ تھی اب شاید ان کا دل پیسے دینے کو نہیں مان رہا این آر او کیس کی سمات مشرف کے اساسوں کی تفصیلات پیش جنرل صاحب حدیوں کے درد کا بہانہ کر کے گئے اور بیرونے ملک ڈانس کرتے ہیں واپس آ کر بیان قلم بند کرائیں پھر جہاں چاہے گھومے پھرے تمام منجمد اساسیں بحال کر دیں گے ایک پریگیٹ سیکیورٹی مانگیں وہ بھی دے دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس موزم کے وکیل کو جواب لینے کے لیے ایک ہفتے کی محلت این آر او کیس میں زرداری کو خوش ہونا چاہیے صفائی کا مواقع ملا چیف جسٹس کے ریمارکس وکیل فاروق ایچ نائک بولے عدالت محترمہ شہید کا ٹرائل نہ کرے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے توبہ توبہ محترمہ کے ٹرائل کا سوچ بھی نہیں سکتے اساسوں کی تفصیل مانگنا ٹرائل کرنا نہیں ہوتا کیس دو ہفتے کے لیے ملتوی جالی ایک آنٹ سے منی لانڈرنگ کا میگا سکینڈل لاصف علی زرداری فرعال تالپور حسین لوائی انبر مجید اور ان کے تینوں بیٹوں سمیت دیگر ملزیمان کراچی بینکنگ کورٹ میں پیش حاضری لگائی سماس 16 اکتوبر تک ملتوی اومنی گروپ کے ایکاؤنٹس بحالی پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ پڑھ کر فیصلہ کریں گے عدالت کے ریمارکس سیف آئیے نے پروسیکیوشن کے لیے لاو فرم کا انتخاب کر لیا کراچی پولیس فائرنگ سے عمل کی موت چیف جسٹس نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی واقعے کے ذمہ داران پولیس ٹریننگ اور قوائد میں ضروری ترامیم کا تاجن کرے گی لوگ نیجے اسپتالوں کو گدوں کی آماجگاہ کہتے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہمارے ساتھ ہوا چاہتے ہیں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو والدین کی میڈیا سے گفتگو قتل میں ملوث ملزم پکڑا گیا شہباز شریف سب کچھ کھا گئے مگر عوام مایوس نہ ہو عمران خان نایا پاکستان بنائیں گے سپیکر پنجواب اسمیلی پرویز علاہی کی گجرات میں گفتگو بولے مودی اپنی کرپشن چھپانے کیلئے پاکستان کو للکا رہا ہے مگر ہم بتا دیں پنگا لیا تو واپس جانے کے قابل نہیں رہے گا پاکستان نے بھاری قیمت ادا کر کے دہشتگردی کے خلاف جنگ کامیاب بنائی امریکہ سے وسیل بنیاد اور باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امریکی رکن کانگریس جولسن سے گفتگو قویتی ڈپٹی وزیراعظم شیخ سبخ خالد الحماد سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتی اقتصادی تعاون تنظیم کے غیر عسمی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سی پیک رابطوں کا بہترین ذریعہ ہے خانہ کعبہ کو غسل دینے کی پروکار تقریب گواندر مکہ مکرمہ اور مشیر خادم حرمین شریفین نے آب زمزم اور عرق گلاف سے غسل دیا عالی سیول حکام علماء کرام اور زائرین اور مسلم ممالک کے سفارتی نمائندوں کے بھی شرکت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان آج حرمین ٹرین کا افتتاح کریں گے پہلے مرحلے میں جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہی منورہ حرمین ٹرین کو چلایا جائے گا ٹرین چار سو اٹھاون کلومیٹر کا فاصلہ صرف تین گھنٹے میں تیگرے گی یہ سابق حکومت نے آنے والی نسلوں کو بھی مکروز کر دیا ہے وزیر اطلاع فواف چونتری کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت میں بے شمار ارستو شامل تھے سابق دور میں حکمران جہاں آبادی نہیں تھی وہاں پر بھی ائرپورٹ بنانے کا اعلان کر رہے مزید کیا کہا انہوں نے آپ کو دکھاتے ہیں جب مسلم لیگ نون کو یہ حکومت بلی پاکستان میں تو ان کے پاس بھی پورا ایجنڈا تھا جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ایجنڈا تھا کہ امپائر کا غلام بنانا ہے اسی طرح سے سیاسی طور پر تجربہ کار حکومت جس پر بے شمار ارستو بزرج مہر تجربہ کار لوگ تیس تیس سال سے بیٹھے ہوئے شامل تھے انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایکزیکٹلی وہی کام کیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ کیا تھا انشور کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے اتنے کرزے لیے اور انشور کیا کہ ہمارے بچے اور ان کے بچوں کے بچے بھی وہی کرزے دیتے رہے اور ہم اس جال سے نہ نکل سکے جو یہ بن کے گئے اب ہمیں تجربے کی باتیں بتانے والے یہ بتانے والے کہ سٹیٹ منسٹر صاحب کیونکہ نوجوان ہیں پہلی بار ایوان میں آئے ہیں جن کو پتا نہیں ہے جن کو پتا تھا انہوں نے جو کیا وہ اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے یہاں پر حکومت کی اہم خبر ابھی یہ کہ وزیراعظم امران خان کی زیرس حدارت نیکٹا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا وزیراعالہ سیول اسکری حکام انٹیلیجنس سربراہوں نے شرکت کی اجلاس میں نیکٹا اور سیکیورٹی اداروں کے مابین روابط پر بریفنگ دی گئی یہ اہم اجلاس ہوا ہے نیکٹا اور سیکیورٹی اداروں کے مابین یہ اجلاس ہوا ہے نیکٹا کو فعال بنانے سے متعلق بھی زیرے گور آئے ہیں تمام معاملات اداروں کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اجلاس ہوا وزیراعظم امران خان کی زیرس حدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں وزیراعالہ سیول اسکری حکام اور انٹیلیجنس کے سربراہوں نے اس میں شرکت کی ہے سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی وابسی پر چک شہزاد کا فارم ہاؤس کھولنے کی پیشکش کر دی جیپ جسٹس نے مشرف کے وکیل سے استفسار کیا پرویز مشرف کب تشریف لائیں گے پرویز مشرف کو مرضی کے ڈاکٹرز کی سہولیات میسر ہوں گی پرویز مشرف کو ڈی جی رینجر سیکیورٹی فراہم کریں گے وہ کمر کے علاج کا کہہ کر بیرون ملک ڈانس کرتے رہے پرویز مشرف کب تشریف لائیں گے اینارو کیس میں چیف جسٹس کا استفسار پرویز مشرف واپس آ جائیں فارم ہاؤس کھول دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پرویز مشرف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے تو پرویز مشرف آ جائیں گے چیف جسٹس نے کہا پرویز مشرف کو ڈی جی رینجر سیکیورٹی فراہم کریں گے برگیٹ کی سیکیورٹی چاہیے تو مل جائے گی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پرویز مشرف کمر کے علاج کا کہہ کر بیرون ملک گئے بیرون ملک جا کر ڈانس کرتے رہے پرویز مشرف کو مرضی کے ڈاکٹرز کی سہولیات میسر ہوں گی چیف جسٹس نے کہا کہ پرویز مشرف کے لیے فارم ہاؤس کھول کر ساف ستھرائی بھی کرا دیں گے وکیل نئی بخاری کی ڈیوٹی لگا دیں گے انہیں کہیں گے کہ مشرف کے گھر میں مٹی بھی نہ ہو عدالت نے پرویز مشرف کی حد تک کیس آئندہ منگل تک ملتوی کر دیا